بھارتیہ ہائی کمیشن کی افتار پارٹی میں مہمانوں سے پاکستانی ادھکاریوں کے بدسلوکی کا معاملہ گرما گیا ہے اس معاملے میں بھارتیہ اچھائیوٹ نے پاکستان کے ودیش منطالے کو خط لکھ کر ویروت زاہر کیا ہے انڈیا نیوز کے پاس وہ لیٹر ایکسکلیوزیو ہے پتر میں نشپک جانچ اور جانچ رپورٹ کو بھارتیہ ہائی کمیشن کے ساتھ شیئر کرنے کی مانگ کی گئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان سرکار اس بات کو سنشت کرے کہ بھارتیہ اچھائیوٹ کے ادھکاریوں اور کمچاریوں کے بیچ کسی طرح کا خوف نہ ہو اور وہ بینہ کسی ڈر کے بینہ کسی خوف کے اپنا کام وہاں پر کر سکیں آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ اچھائیوٹ کے مطابق پاکستانی ایجنسیوں نے ہوتل سرینہ کے باہر شنیوار کو گھیرہ بندی کی اور مہمانوں کو وہاں پر دھمکایا گیا اس کے بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا سوتروں کے مطابق انہوں نے الگ الگ نمبروں سے مہمانوں کو فون کیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ افطار پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے گمبیر پرنام بھگتے ہوں گے جس کے بعد اب بھارتیہ ہائی کمیشن کی اور سے اس پر آپتی ظاہر کی ہے باقاعدہ ایک پتر لکھا گیا ہے یہ جو تصمیریں دو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری تصمیر میں جو ہم لیٹر دکھا رہے ہیں دراصل یہ وہی لیٹر ہے جو کہ بھارتیہ اچھائیو کی طرف سے پاکستان کو لکھا گیا ہے اور اس چٹھی میں اپنا کڑا ویروت بھارت کی اور سے ظاہر کیا گیا ہے کہ بھارت کے جو عدکاری وہاں پر ہیں پاکستان میں دھوتا واس میں ان کی سرکشہ سولشت کی جائے اور اس طرح کی جو بدسلوکی کی گئی ہے افتار پارٹی کے دوران جیسا کی دھمکایا گیا ہے فون سے الگ الگ فون نمبر سے فون کر کے ان کو خوفزدہ کیا گیا ہے ایسے عدکاریوں پر سخت ایکشن لو اور اس کی جو جانچ رپورٹ ہے اس کو بھارت کے ساتھ بھارتیہ اچھائیو کے ساتھ شیئر کیا جائے تو افتار پارٹی کے دوران جس طرح سے بدسلوکی ہوئی تھی اس پر بھارت نے بہت سخت روئیہ اپنایا ہے اور اس معاملے میں بھارت نے ترنت کارروائی کی مانگ کی ہے سخت و ناراضی ظاہر کرتے ہوئے بھارتی اچھائیو کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے جس کو آپ اپنے ٹیلیویجن سکرین پر اس وقت دیکھ پا رہے ہیں اور اس لیٹر کے معرفت بھارت نے مانگ کی ہے کہ اس پر ایکشن ہو اور جو بھی ایکشن وہاں پر ہو پاکستان میں اس کی رپورٹ بھی بھارت کے ساتھ ساجہ کی جائے